تو انہوں نے کہا رونا نہیں رونا نہیں انہوں نے مجھ سے ہاتھ بات ملایا اور پیچھوالے ڈاکو نے مجھ سے گلی بھی ملے پھر بعد نے مجھ سے آگے والے ڈاکو نے ہاتھ بھی ملایا اور جاتے وقت کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی دل ہوتا ہے یہ بات ہے منڈی کی شام چھے بچھے چالیس سے بیہلیس منٹ کی وہاں میرے ساتھ اس طرح یوں تھا کہ میں نے گھر میں کوئی ڈیلیور کریا وہاں پہ میں نے پیسہ لیا ان کے پاس چینج نہیں تھا انہوں نے مجھے پیسہ دیئے کہا مجھے ایک چیز دیاد انہوں نے ایک سامان میں سے مانگایا وہ میں نے لگے دے دیا ان کو تاکہ میرا چینج ہو جائے تینی دیر میں پیچھ سے دو لڑکے آگئے اور کہاں ہیں بھائی ہم تجھے کپ شے ڈھونڈ رہے ہیں میں دیکھوں کہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے بات اس چا نہ گری کہ میں بہت زیادہ پیسے یہ ہے میرا پاس دوسری ڈیلیوری ہے کہ میرا موبائل نکالا تو میری آنکھوں میں آنسو آگا میں بہت زیادہ پھر انہوں نے لگا ان سے میں نے بہت ریکویسٹ کری کہ بھائی چھوڑ دو میں کسی کا موبائل لے کے یوز کر رہا ہوں کوئی کام وغیر نہیں ہے بہت زیادہ ریکویسٹ کری انہوں نے پھر اپنا میرا موبائل مجھے واپسی کر رہا اور بلکہ پیسے ہی واپسی کر دیئے today ڈگو tats time1 رہا مجھے چھیند جoterہ میرے پیچھے والے Yukornو نے چھوڑ دیا وب ، بھی چھوڑ دو چھوڑ دو پھر اسے انہوں سے واپسی کر دیا میں رہ رہا تھا تو وہ نے کہا رہ رہ نہیں رہ نہیں ہے رہ مشتے ہاتھ بات ملایا ہے اور پیچھے والی ڈگو نے مسộiگلے بھی ملے آگے والی ڈگو نے منا ہاتھ بھی ملایا اور جاتے بعد کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی دل ہوتا ہے انتہائی افسوس کے بعد صرف کمپنی نے یہی پوچھا کہ آپ اپنا آرڈر مکمل کریں اور آرڈر کے حوالے سے پریشانی بتائیں ایک یہی کام بچھتا ہے بھی تھوڑا بہت کرنے کو کیونکہ میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں پارٹ ٹائم جب کافی ٹائم پیڈ ہوندرتا لیکنہ فول ٹائم بھی کرنے کو ریڈی ہوں بھی کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہوئی گھر کے حالت کی وجہ سے آپ کو خود بھی دکھا رہا ہوگا بھی لاؤڈرن کی وجہ سے ملک کے حالت کی وجہ سے ملک کے حالت کی وجہ سے